چھوٹے چھوٹے دہات کو پکی سڑکوں کے ساتھ جو منسلک کیا جائے تاکہ ان بڑی سڑکوں کا چھوٹے دہات کو بھی فائدہ ہو تو کوشش کی ہے عوام کے بروسہ جو عوام ہم پہ کر رہے ہیں ہماری بھی کوشش ہے کہ ان کے اعتماد پہ پورا اتریں ہر سڑک کا نام ہے اور اس نام کے بورڈ لگے ہوئے ہیں بازار کشادہ اور صاف سترائے ضرورت کی ہر چیز یہاں دستیاد ہے دونے جی میں تمام اہم مدارے اور بنیادی دھانچہ موجود ہے ہسپتال، سکولز اور کمیونیٹی سینٹر کام کر رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے ماشاءاللہ ہمارا علاقہ تیز جا رہا ہے ہائی سکول ہے جس میں کافی تعداد میں بچے اور پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ لڑکیوں کا اسکول ہے جس میں کافی تعداد میں بچیاں داخل ہیں اور پڑھ رہے ہیں بجلی کی فراہمی کے لیے کیسکو نے دو ہزار دو میں بجلی گھر قائم کیا تھا جس سے اٹھارہ گھنٹے بجلی فراہم کی جاتی ہے علاقے میں پانی کی فراہمی کا مسئلہ چھوٹے بڑے بند باندھ کر حل کیا گیا ہے یہ صدیوں پرانا طریقہ ہے جو انداد باہمی کی بنیاد پر اختیار کیا جاتا ہے دوری جی کی زمین زرخیز ہے اور پانی کی دستیابی کے باعث یہ زمین سونا اگلنے کے اہل ہے حلاقوں میں چار بڑے بند باندھے گئے ہیں ان میں لنڈانی بہلور آری پیر اور سوڑ بند شامل ہیں ان بندوں کی وجہ سے ہزاروں اکڑ ارازی سیراب ہونے لگی ہے اس کے علاوہ چالیس سے زیادہ چھوٹے بند بنائے گئے ہیں پانی کی فراہمی سے علاقے میں گندوں اور کپاس کی بڑے پیمانے پر کاشت کی جا رہی ہے دوری جی کی کپاس عالی میار کی ہے یہاں روڈ بنے ہیں لوگوں کو بیجلی اس نے دی ہے اس کا علاوہ جہاں دور دراز علاقے میں پانی نہیں ہے وہاں لوگوں کو ٹیکٹر ٹینکر دی ہی ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت وہ پانی پی رہے ہیں کئی بور کر کے ہنڈ پمپ لگا کے دی ہیں بڑے بڑے ڈیموں سے بنائے ہیں بہت سارے سرکیاتی کام ہوئے ہیں چھوٹے موٹر دی ہیں جہاں زیر زمین پانی ہے لوگوں نے بہت کاشتہار کی ہے بہت سارے کام ہیں لوگ بہت خوش دوریجی میں ہر گھر میں پینے کا صاف پانی مہیا ہے آس پاس کی بستیوں میں جہاں پانی نہیں ہے وہاں ٹینکروں کے ذریعے پانی فرہم کیا جاتا ہے زیر زمین آبی وسائل کی کمی ہے اور ضرورت کی مطابق ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے جنگلی حیات دوریجی کا ایک قیمتی احساسہ ہے اسے ایک شکارگاہ کی حیثیت حاصل ہے اور حکومت لائیسنس کے ذریعے لوگوں کو شکار کی اجازت دیتی ہے غیر ممالک سے شکاری یہاں آتے ہیں جس سے ذریعے مبادلہ کی صورت میں صوبائی حکومت کو کافی آمدنی ہوتی ہے علاقے میں ہزاروں کی تعداد میں پہاڑی پکرے، حرن، ہڑیال پائے جاتے ہیں علاقے کی قیادت بے دریغ شکار کی حوصلہ شکلی کرتی ہے جس کی وجہ سے جنگلی حیات کا تحفظ ممکن ہو سکا ہے دریجی قیمتی پتھروں کی دولت سے مالا مال ہے ان میں مختلف قسم کے ماربل پائے جاتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کی تعمیر میں دریجی کا ہی ماربل استعمال کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ خلیجی ممالک، ملیشیا اور سنگپور درامت کیا جاتا ہے کراچی اور گھٹانی کے ماربل سٹی میں اس سے آرائش اور زبائش کی چیزیں بنائی جاتی ہیں جو پاکستان اور غیر ممالک میں مہنگے داموں فروخت خودی ہیں علاقے میں مختلف کراشنگ یونٹ بھی لگے ہوئے ہیں جن سے بجری کراچی کو تعمیراتی میٹیریل کے طور پر مہیا کی جاتی ہے دریجی کی آبادی کا ستر فیصد حصہ چھٹا قوم پر مشتمل ہے بھتانی انہی کا حصہ ہے ان کے علاوہ مینگل، جمالی، زہری، باریجہ اور دیگر اقوام بھی یہاں آباد ہیں یہ سب لوگ امن و امان اور بھائیچارے سے رہتے ہیں اور معاشرتی زندگی میں اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں لوگوں کی امن پسندی کا ثبوت یہ ہے کہ یہاں چوری کی کوئی بھی واردات نہیں ہوئی اور نہ ہی بدمنی کا کوئی کیس تھانے میں درج ہوا ہے میں ایسے چودرے جی ہوں یہاں کے لوگ سادے سیدھے اور پرامن معاول میں رہتے ہیں افا متفہیم سے جو اہنا رہ رہے ہیں کوئی چوری، ڈکیتی وغیرہ یہاں پہ نہیں ہے الحمدللہ بڑا اچھا معاول ہے اور لوگ اپنا روزگار کر رہے ہیں رات کہیں بھی ہو خوف لے کر آتی ہے خصوصاً دور درہ اس کے پہاڑ اور جنگل کے علاقوں میں راتیں ڈر بن کر اترتی ہیں لیکن دوری جی میں رات روشنی لے کر آتی ہے پورا قصبہ جگمکہ اٹھتا ہے آبشار کا حسن بڑھ جارتا ہے باب دوری جی نور میں نہا جاتا ہے شڑکیں ویرانی کو نگل لیتی ہیں اور بستی والوں کے لیے یہ تفریح کا وقت ہوتا ہے تبدیلی کی یہ روشنی جو دوری جی کے پہاڑوں سے پھوٹ رہی ہے اگر دوسرے قصبوں اور زینوں تک پہنچ گئی تو صدیوں کا احساس محرومی یقیناً برسوں میں ختم ہو جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی